پاکستانی لڑکی بھارتی محبوب سے ملنے سرحت پار پہنچ گئی دونوں کا رابطہ کیسے ہوا؟ کس طرح محبت پروان چڑھی؟ کیا پاکستانی لڑکی بھارت پہنچ کر بھز گئی؟ بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی تناؤں مسلسل برقرار ہے لیکن سوشل میڈیا اور انٹرنٹ دونوں ممالک کے درمیان اس خلیج کو دلجسپ انداز میں پور کر رہے ہیں سیما حیدر کے بعد تازہ مثال محوش نامی پچیس سالہ پاکستانی لڑکی نے قائم کر دی جو اپنے شادی شدہ بھارتی محبوب سے ملنے سرحت پار کر کے ہندوستان پہنچ گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق محوش کے بھارتی محبوب رحمان کا تعلق راجستان کے ظلہ بیگا نر سے ہے دونوں کا رابطہ فیس بک پر ہوا تھا لاہور سے تعلق رکھنے والی محوش نے میڈیا کو اپنی داستان سناتے ہوئے بتایا کہ اس نے دو سال کی عمر میں اپنی والدہ کو کھو دیا تھا جبکہ دس سال کی عمر میں اس کے والد بھی انتقال کر گئے تھے بعد ازاں وہ اپنی بہن سائمہ کے ساتھ رہنے کے لیے اسلام آباد چلی گئی تھی انہوں نے بیوٹی پالر کا کورس کیا اور گزشتہ دس سال سے اپنا بیوٹی پالر چلا رہی تھی دوہزار چھے میں محوش نے مادامی باگ کے ایک رہائشی سے شادی کر لی ان کے دو بیٹے ہیں جن کی عمریں اب بارہ سال اور سات سال ہیں 2018 میں اس جوڑے کی طلاق ہو گئی اور محوش کے سابق شہر نے دوسری شادی کر لی محوش نے اپنی بہن اور بہنوئی سے مشورہ کرنے کے بعد 13 مارچ 2022 کو کوئت میں روزگار کے لیے مقیم ایک بھارتی ٹرانسپورٹر رحمان کو شادی کی پیشکش کی اس پیشکش کے صرف تین دن کے بعد 16 مارچ 2022 کو محوش نے ویڈیو کال کے ذریع رحمان سے شادی کر لی بعد ازاں 2023 میں عمرے کے دوران مکہ میں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے باقاعدہ شادی کر لی ان دونوں نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کا اعلان کیا جس سے دونوں کے خاندانوں کو ان کی شادی کا علم ہوا 25 جولائی 2024 کو محوش اپنے خاندان کے حمرہ اسلام آباد سے بزر یہ واقع بورڈر بھارت چلی گئی دساویزات کی تحضیق کے بعد محوش 45 دن کے سیادی ویزے پر بھارت روانہ ہوئی بھارت پہنچنے کے بعد رحمان کے اہل خانہ انہیں اپنے گاؤں لے گئے محوش کی بھارت آمد پر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیاں متحرک ہو گئیں جو کہ اب ان سے تفتیش کر رہے ہیں مقامی پولیس بھی ان سے پوچھ گوچھ کر رہی ہے اور ان کے پاسپورٹ اور ویزے کی دوبارہ تحضیق کی گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ رحمان بھی پہلے سے شادی شدہ ہے جس نے 2011 میں فریدہ نامی لڑکی سے شادی کی تھی اور ان دونوں کے دو بچے بھی ہیں کچھ عرصہ پہلے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد سے فریدہ فلحال اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہے رحمان اور محوش کی شادی کا علم ہوتے ہی فریدہ نے پولیس سٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی جس میں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ محوش کوئی پاکستانی جاسوس بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس کی تحقیقات کی جائیں فریدہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ رحمان نے انہیں اب تک باغیتہ طلاق نہیں دی اور اس کی دوسری شادی غیر قانونی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے سیما حیدر نامی پاکستانی لڑکی اپنے بھارتی محبوب سچن سے شادی رچان نے بچوں سمیت بھارت پہنچ گئی تھی اور اب وہیں مقیم ہے الاوازین راجستان کے ظلہ الور سے تعلق رکھنے والی بھارتی لڑکی انجو اپنے شہر اور بچوں کو چھوڑ کر پاکستانی محبوب نصر اللہ سے شادی کرنے کے لئے پاکستان آئی تھی اور بعد ازاں واپس لوٹ گئی